کوئی صاحب اگر زکاة لیتے ہیں تو اس کے گھر کھانا پینا جائز ہے یا نا جائز ہے زکاة لیتے ہیں یہ آپ نے نہیں لکھا کہ زکاة کیوں لیتے ہیں وہ زکاة کے حقدار یعنی فقیر و محتاج ہیں یا نہیں اگر کوئی آدمی فقیر ہے مسکین ہے زکاة کے حقدار ہے اس لیے اگر لوگ اس کو زکاة دیتے ہیں اور وہ زکاة کے مال قبول کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ آپ کی دعوت دیرتا ہے تو آپ اس کے ہاں جا سکتے ہیں اور اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں ایک سرکار ساتھ والسلام کے گھر کی ایک خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقے کا یعنی زکاة کا گوشت آیا تھا تو وہ پکا رہی تھی سرکار ساتھ والسلام بہت سے تشریف لائے تو گوشت کی مہاکائی اور دیگ اُبل رہی تھی سرکار نے فرمایا بریرہ مجھ کو بھی دینا تو اس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے یعنی زکاة کا گوشت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لَكَ صَدَقَتٌ وَلَنَا حَدِيَّتٌ وہ گوشت تیرے لئے تو صدقے اور زکاة کا گوشت ہے لیکن جب تم اپنے طرف سے مجھ کو پیش کرو گی تو میرے لئے تحفہ اور حدیعہ بن جائے گا اگر رسولِ گرامی وَقَارِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ تحفہ بن جاتا ہے حدیعہ بن جاتا ہے تو ہم گناہگاروں کے لئے تحفہ حدیعہ نہیں بنے گا بنے گا اور ضرور بنے گا ہاں اگر وہ آدمی زکاة کا حق دار نہیں ہے اور زکاة لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ ناجائز ہے یا لوگ اس کو زکاة دیتے ہیں اور لے لیتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے ایسے آدمی گھر دعوت نہیں کھانا چاہیے اور اگر زکاة دیکھدار ہے فقیر ہے محتاج ہے بسکین ہے لوگوں نے دے دیا بغیر مانگنا بھی محتاج اور فقیر کو مانگنا جائز نہیں ہے مانگے بغیر لوگوں نے پیش کر دیا اس نے قبول کر لیا تو یہ جائز تو اس کے حق میں وہ زکاة کا مال ہے اس کے حق میں وہ صدقے کا مال ہے صدقے فطر کا اور جو دعوت ترکی آپ کو آپ مالدان آپ کو کھلائے گا تو اس کی طرف سے وہ حدیعہ ہے اور تحفہ ہے اچھا جو کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں